دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہمارے لیے ایک عصوہ حسنہ ہے اور اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے لگ جائیں تو یقین مانیے ہماری زندگیاں صدر جائیں گی نہ صرف صدر جائیں گی بلکہ ہم ترقی کی میراج پر پہن جائیں گے اور دوستو آج کل مسلمانوں کی تنسلی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مکمل طور پر ترق کر دیا ہے اور ہمارے گھروں سے جو ایک اسلامی اقدار اور اسلامی ویلیوز تھی وہ دور جاتی جاری ہیں جس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور یہی ہمارا مشن ہے جس کے تحت ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے تین مرتبہ بستر جھاڑنے کا حکم کیوں دیا اور سائنس نے جب تحقیق کی تو کن حیران کن باتوں کا پتہ چلا یہ جان کر آپ روز اس پر عمل کریں گے اور یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہو جائیں لیکن دوستو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کرتا چلو کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو رڈ بٹن کو دبا کر ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ نے اس ویڈیو کا نوٹفیکیشن پہنچتا رہے اور آپ یوں ہی ہمارے کانٹینٹ سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں اور روز بروز آپ کے علم اور آپ کے نالج میں اسی طرح اضافہ ہوتا جائے اور آپ ہماری ویڈیوز کو یوں ہی فالو کرتے جائیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے تین مرتبہ بستر جھاڑنے کا حکم کیوں دیا سائنس دانوں نے تحقیق کی تو نتائج نے سب کو دنگ کر دیا ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے اور دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سبحان اللہ کا کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل جو سنت اختیار کی تھی اور ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا آج سائنس بھی ان احکامات کو درست تسلیم کر رہی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سونے سے قبل باوضو ہونے کا حکم دیا وہی نماز سے قبل دانتوں کو ساف کرنے کا حکم بھی موجود ہے اور سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور میدے کی محلق بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات اور سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سونے سے قبل اپنے بستر کو تین بار چھاڑ لینا چاہیے دوستو بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر پر کیڑے مکڑوں یا کسی اور نقصان دے چیزیں صاف کرنا ہے لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا ہوش اور با انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے کیونکہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ اپنی امت کی بچاؤں کی تدابیر بتا دی تھی دوستو سائنس کے مطابق انسانے جسم میں میٹیبولزم کا عامل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر پل سینکڑوں نئے سیلز اور قرآنیں ٹوٹتے ہیں حیران کون بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم میں ٹوٹنے والے سیل بستر ہی پر گر جاتے ہیں جو انتہائی چھوٹے ہونے کے باعث اس نظر نہیں آتے اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی محلق بیماریوں کا سبب انتے ہیں اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم تین بار جھاڑنا لازمی ہوتا ہے اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس زمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے جس کے باعث دل صحیح بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو کون کی سپلائی بہترین انداز نہ ہوتی ہے جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے میدہ بھی اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اسے رات میں کھائی جانے والی غزہ کو حضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے لات سونے کے دوران میدے میں موجود اچھی غزہ حضم ہو جاتی ہے جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو ترو تازہ محسوس کرتا ہے اور تضابیت اس کو کسی سطح پر بھی نہیں ہوتی اور دوستو یہی وہ کرامات ہیں یہی وہ سنہری اصول ہیں جو ذور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیئے تھے اور آج تک کی زندگی کے لیے وہ ہمارے لیے مفید ہیں اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیع نظری اور ان کے علم کی نشانی ہے کہ کیسے انہوں نے وہ اصول بتائے ہیں جو کہ پوری دنیا میں کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتے دوستو دنیا میں ہر ترقی کے ساتھ پرانی چیز ختم ہو جاتی ہے یا گھڑ جاتی ہے لیکن اسلام کے ایسے سنہری اصول ہیں جن کی تائید چودہ سو سال کے بعد آج سائنس کر رہی ہے دوستو یوں تو ہمیں سائنس کی تائید کی ضرورت قطن نہیں ہے کیونکہ ہمارا ماننا اور ہمارا یقین اور ایمان یہی ہے کہ جو کچھ ہم اسلام نے بتا دیا ہے وہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ ہی ہمارے لیے سنہری اصول ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو کہ کہتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے سائنس وہ کہتی ہے ان کو بھی آج ماننا پڑتا ہے کہ سائنس انہی باتوں کو تصدیق کر رہی ہے جن باتوں کا ذکر چودہ سو سال پہلے یا تو قرآن میں ملتا ہے یا پھر احادیش میں ملتا ہے اور یہی اسلام کی سب سے بڑی سربلندی ہے اور یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے دوستو دنیا بظاہر ترقی کے دور سے گزر رہی ہے لیکن اب تک بہت سی تکلیفوں کے علاوہ نیند کا مومہ بھی حل نہیں ہو سکا انسان کو کس وقت اور کس طرح سونا چاہیے یہ سب صرف مذہب اسلام یعنی اسلامی میڈیکل سائنس نے چودہ سو سال قبل واضح کیا انیس سو تیس میں الیکٹرو انسفائیرو گرفی یعنی کے ای ای جی جس سے دماغ کے لہروں کی پیمائش کی جاتی ہے کہ ایجاد کی باوجود اب تک سائنسی دنیا الجھن میں مبتلا ہے اگر کوئی نیند کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جدید دواؤں میں مسکن سیڈیٹف عدویات دی جاتی ہیں جسے سب اٹھنے کے بعد غنودگی تاری رہتی ہے اس وقت جدید دواؤں کے علاوہ اسلامی میڈیسن کی سخت ضرورت ہے تاکہ عربوں لوگوں کو راحت کی نیند مل سکے اسلامی میڈیسن کی استعمال کے بعد غنودگی کی قیفیت نہیں رہتی بلکہ انسان نیند سوٹنے کے بعد جست رہتا ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ دواؤں کا آجی بھی نہیں ہوتا اسی مشینی ترقی کے دور سے عربوں کے نفاظ میں لوگ نیند لینے کے واضح طریقے کے مطالق علم نہ ہونے کی وجہ سے فریشان ہے بلکہ دنیا کا ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی وقت اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا کہتی ہے اور ہماری کس طرح رہنمائی فرماتی ہے ہمیں کس طرح سے سونا چاہیے ایک سوال ہے جو کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اُبھر رہا ہوگا حضرت براہ بن عاجب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بستر پر آتے تو داہنی کروٹ پر سوتے تھے بخاری شریف اور ترمیزی میں اس کا ذکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر دائیں کروٹ پر اور دائیں ہاں دانے رخصار کے نیچے ہوتا تھا یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا اور اسی کے ترغیب عام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی دی تھی آئیے اب جانتے ہیں کس انداز سے سونے کی سائنسی اہمیت کیا ہے نین کا قلب پر اثر دائیں کروٹ پر سونے سے قلب دل پر زیادہ زور نہیں پڑتا کیونکہ دورانے خون کے عمل کے وقت قلب کے بائیں طرف کا حصہ دائیں کروٹ ہونے کی حالت میں بائیں طرف اوپر ہوتا ہے جس سے خون کے جو پمٹ کرنے میں زور ملتا ہے وہ نہیں لگانا پڑتا جس سے قلب پر کم دبو پڑتا ہے اور خون قلب سے نکل کر جس میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہے دوستو ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو وہ غزہ مو سے کھانے والی نالی یعنی اس وفیکس سے میدے تک آ جاتی ہے میدے سے لگ کر ایک آنت کا حصہ یعنی جیڈیرم اور ساتھ میں جو پتہ ہوتا ہے دائیں طرف یہ آزا ہونے کی وجہ سے ہم دہانی کروٹ لیٹتے ہیں تو میدے کے اندر کی جو غزہ ہوتی ہے وہ آسانی سے آنت میں آ جائے گی اس کے بعد نظام حضم کے عمل میں جگر پتہ اور دوسری جو آنتیں ہیں وہ حصہ لیں گے اور یہ تمام کام دائیں جانب کروٹ لینے کی وجہ سے آسانی سے سر انجام دیا جاتا ہے غرص کے دائیں کروٹ پر لیٹنے سے نہ تو نظام حضم پر زور پڑتا ہے اور نہ ہی قلب پر دباؤ پڑتا ہے یہ دونوں عمل ٹھیک ہونے کی وجہ سے پھپڑے بھی صحیح طریقے سے عمل تنفس کا کام سر انجام دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان جسم کے باقی آزا بھی صحیح کام کریں گے دوستو اب ایک اور سوال آپ کے ذہن میں اٹھرا ہوگا کہ ہمیں کس طرح لیٹنا نہیں چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح لیٹنا نہیں چاہیے حضرت ابو حریرہ حضرت نحن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا اثر پڑتا ہے اور اس سے جو نظام حضم ہے اس پر بھی دعوی بڑھ جاتا ہے دوستو صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب دوپہر کو ہمارے پاس گزرتے تو فرماتے جو قیلولہ کرو اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروں فوان روایت ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ایک اور حدیث کے رابی حضرت سحل بن انساد رضی اللہ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ فرماتے تھے یعنی دوپہر دو سے چار بچے تک انسانی جسمیں اتار چڑھاؤ کا گہرہ عمل ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر لوگوں پر اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے چنانچہ پروفیسر درجم ہورن تجویز کرتے ہیں کہ اگر دوپہر بیس منٹ تک سویا جائے تو کام کرنے کی قوت بڑھ جائے گی اور جس میں چستی اور رہت محسوس ہوگی مندرجہ بالا ریپورٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چودہ سو سال قبل جو طریقہ حضور ربی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کتنا جدید سائنسی عمل ہے جسے آج ماہرین فن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر سونے کے وقت کا صحیح تعین کیا جائے اور صبح طریقہ اپنے آیا جائے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابع یہ انسانی جسم کے لئے فائدہ مند ہوگا اور فائدے کا سبب ہوگا حضرت باقی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا انہوں نے کہا چمڑے کا تھا جس کے اندر خجور کے درخت کے چھال پر ہی ہوئی تھی اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ٹاٹ کا تھا جس کو دوہرہ کر کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے تو دوستو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سنت اور جو باتیں ہمارے تک چودہ سو سال پہلے پہنچی ہیں ان باتوں پر اگر آج کی دنیا میں ہم عمل کریں تو یقین جانئے کہ یہ ہمارے لئے نجات قبائز بنیں گی اور ہمارے زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی ایسی زندگی ہو جائے گی کہ ہم لوگ اپنے زندگی سے پیار کریں گے کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ فروسپرٹڈ ہیں اپنی زندگیوں سے ہر بندہ اپنی زندگی سے تنگ ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہی ہے کہ ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر اپنے زندگیوں سے ترک کر دیا ہے اس لئے اگر آپ کی زندگی میں سکون چاہتے ہیں عمل چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنے میں زندگی ہے بہت اچھی آسانی سے اور سکون کے ساتھ گزرے تو آپ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں یقین مانئے آپ کی زندگی سنت جائے گی آپ عمالِ صالحہ جب کریں گے تو آپ کو اس کی لذت آنے لگ جائے گی اور جب آپ کو اس کی لذت آنے لگے گی یہ یقین مانئے آپ کو عمالِ صالحہ کرنے میں اور سیادہ لطف ملسو فوق تو آپ کی ویدیو سے جیجی اجازت آپ کو اشاند کی گاب سملا تابدل کو دیو میں بہت امین ملسو